مسلم لڑکیاں اسکول میں کیا پہنے کیا نہیں پہنے اس سممند میں جو اسکارپ کو لے کے معاملہ چل رہا ہے وہ اب سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہے اسکول میں یونی فارم کے ساتھ ہجاب پہن سکتی ہیں یا نہیں یہ معاملہ سپریم کورٹ اب اس کی سنوائی کر رہا ہے اس معاملے میں کل یعنی کہ دنانک سات ستمبر کو سنوائی ہوئی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں دو ججوں کی ایک بینچ کرناٹک ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے خلاف اس کی سنوائی کر رہی ہے یہ معاملہ اسکول کے یونی فارم کے ساتھ مسلم لڑکیوں دارہ سر پر پہنے جانے والے اس کارپ پر پابندی عام شبدوں میں ہجاب پر بین سے جڑا ہے اس معاملے کی سنوائی جسٹس حیمند گپتہ اور جسٹس سدھان شدھولیا کی بینچ کر رہی ہے یہ الگ الگ یاچکہ کئی سارے دائر ہوئی ہیں اس معاملے میں اور اس سب کی یاچکہوں کی سنوائی جو ہے دونوں جسٹس صاحبان کریں گے ان سب وکیلوں میں سے پر مک وکیل ایک ہیں دیودت کامت انہوں نے ایک ٹپنی کی ہجاب کو بتایا ابھی وقتی کی سوتنترتہ کا حصہ تو بینچ میں شامل جسٹس گپتہ نے پوچھا اگر کوئی سلوار کمیز پہننا چاہتا ہے یا دھوتی پہننا چاہتا ہے لڑکے دھوتی پہننا چاہتے ہیں تو کیا اس کی بھی عنومتی دی جائے دیوت کامت نے کورٹ کے سامنے بنیادی عدکار کا سوال رکھتے ہوئے سمیدان کے انوچھت انیس ایک ابھی وقتی کی ستنتہ کا عدکار دیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہا کہ اسے بھی سنشت کرتا ہے جب یہ والی بات کہی اس پر جسٹس گپتہ نے کامت سے پوچھا ابھی آپ رائٹ ٹو ڈریس کی بات کر رہے ہیں تو آپ کیا بعد میں رائٹ ٹو انڈریس کی بھی بات کریں گے یہ جتل سوال ہے جسٹس گپتہ نے یہ بات کہی عدالت نے آگے پوچھا کہ اگر کوئی شلوار کمیز پہننا چاہتا ہے یا لڑکے دھوتی پہننا چاہتے ہیں تو اس پر کیا کیا جانا چاہیے اس سے پہلے کامت نے کورٹ میں دلیل دی کہ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا سرکار انوچھے انیس پچیس و چھبیس کے تحت چھاتروں کو ان کے اپیوکت ادھکار دینے میں وفل رہی ہے ہم یہاں یونیفارم کو چنوتی نہیں دے رہے ہیں اور نہ ہی یہ کہہ رہے ہیں یہ کون بول رہے ہیں یہ بول رہے ہیں وکیل کامت صاحب اور کہ ہم یہاں یونیفارم کو چنوتی نہیں دے رہے ہیں اور نہ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی یونیفارم کی جگہ جینس یا ان کوئی کپڑا پہننے لگ جائے بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چھاتری اسکول کی یونیفارم پہنتا ہے تو کیا سرکار انہیں سر پر اسکارف باندھنے سے روک سکتی ہے یہاں ایسے ہجاب یا جلباب کی بات نہیں ہو رہی ہے جو سر سے پاؤں تک انہیں کور کرتا ہو وکیل کامت صاحب نے کہا کہ ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے اسکارف کی جو اسکول یونیفارم سے میچ کرتا ہو کیا اس سے کسی کی دھارمک بھاونائیں آہات ہو سکتی ہیں یا کسی چھاتر کی یونیفارم نیشنل سیکیورٹی یا شانتی جیسے اہم مسئلوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے سپریم کورٹ نے مانا اس تمام سنوائی میں سمایہ اوجین کے صددانت کو سپریم کورٹ نے مانا اپنی دلیل پیش کرتے ہوئے وکیل کامت نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنے کئی فیصلوں میں اچھت سمایہ اوجینے نے ایڈجسٹمنٹ کے صددانت کو سویکار کیا ہے انہوں نے کورٹ روم میں کالے کپلے سے سر ڈھکے ہوئے ایک مہیلہ ایڈوکیٹ کی اور جو وکیل وہاں رہی ہوں گی کو انگیت کرتے ہوئے کہا کہ اب دیکھئے ان سے کسی کو کیا دکت ہو سکتی ہے کیا اس سے کورٹ کو کوئی دکت ہو رہی ہے تو اس طرح کی باتچیت سنوائی میں آئی آج بھی یہ سنوائی جاری رہے گی آج یعنی کی نو ستمبر دو ہزار بائیس کو دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس معاملے میں کیا فیصلہ دے گا یہ کئی ساری ٹپڑیاں جو ہوں گی یہ بھی بڑی مہتپون رہیں گی یہ مانگ درشن کریں گی وکیلوں کا عام لوگوں کا کہ کورٹ ویاکشا کس طرح سے کرتا ہے ابھی وقتی کی سوطنترتہ کا انیس اکیس اور پچیس کے تحت مولک ادھکاروں کا تو یہ ایک مہتپون سنوائی ہے اس پہ ہم آگے بھی اپ ڈیٹ لے کے آتے رہیں گے